موسیقی کیا پکنا ہے آج پکتے چماٹر گیس نہیں کرتے چلیں دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم اپنے چینل پاغو میگزین کے ذریعے آپ کو مزیدار اور صحت مند کھانا پکانے کی ریسپیز بتاتے رہیں گے یہ وہ ریسپیز ہیں جو ہمارے روز مرہ کے کھانوں کو پرلطس بنا دیں گی آج میسیس باغو آپ کے ساتھ ایک اور ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہے جو کہ موجودہ دور کی ہماری آسمائی ہوئی ذائکے دار ریسپی ہے آئیے بسم اللہ کرتے ہیں آج کی ریسپی ہے سپائسی چکن برگر بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے چینل کو دیکھ رہے ہیں لائک کر رہے ہیں شیئر کر رہے ہیں اور سبسکرائب بھی کر رہے ہیں آج میں بنا رہی ہوں سپائسی چکن برگر یہ میرے کالیج کے دور کے برگر ہیں میں نے ہوم اک نومکس پریکٹیکل کلاس میں بنائے تھے سب نے بہت پسند کیے تب سے میں ایسے ہی بنا رہی ہوں جب بھی بنائے ہیں سب نے بہت پسند کیے ہیں آج میں بنانے جا رہی تھی تو سوچو آپ کے ساتھ اس کی ریسپی ضرور شیئر کروں سپائسی چکن برگر بنانے کے لیے مجھے چاہیے برگر بن چھے ادد چکن بغیر ہٹی کے ایک کلو آئل پانچ کھانے کے چمچ لسن ادرک کا پیسٹ دو کھانے کے چمچ ہری مرچ پانچ ادد باریک کٹی ہوئی لال مرچ دیڑ چاہیے کا چمچ نمک ٹو ٹیسٹ کالی مرچ دیڑ چاہیے کا چمچ چیلی سوس تین کھانے کے چمچ سرکہ دو کھانے کے چمچ سویا سوس تین کھانے کے چمچ دہی دھائی کھانے کے چمچ جی تو چکن کے باریک باریک سلائسز کٹ لوں گی اور ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتی رہوں گی کہ کس طریقے سے سلائسز کٹنے ہیں جہاں سے چکن تھوڑا سا پتلا ہے اس کا سنگل پیس ہی کٹنا ہوگا اور جہاں سے موٹا ہے وہاں درمیان میں کٹ لگا کر سلائسز کٹ لوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے لمبائی میں کٹ لینا ہے اور پھر اسے درمیان سے بھی کٹ لگا لینا ہے تاکہ پیس چھوٹے ہو جائیں اب چکن کو باؤل میں ڈال دیتی ہوں اور ساتھ ہی میں سارے مسالہ جات بھی ڈال دیتی ہوں تاکہ پیس چھوٹے ہو جائیں مسالہ ڈالنے کے بعد اسے اچھے سے مکس کر لوں گی اور پندرہ سے بیس منٹ کے لیے رکھ دوں گی جب تک چکن میری نیٹ ہوتا ہے تب تک میں برگر سوس تیار کر لیتی ہوں جی تو چٹ پٹی برگر سوس بہت ہی آسان ہے زائکے دار بھی ہے کم وقت میں تیار ہونے والی ہے اور عام طور پر ہر گھر میں اس کے اجزاء موجود ہوتے ہیں جی تو اس کے اجزاء ہیں نمک نمک ٹھو ٹیسٹ لے لوں گی آلیب آئل ایک کھانے کا چمچ پیپریکا پاوڈر آدھا چائے کا چمچ لیمان جوز ڈیڑھ کھانے کا چمچ اوریگینو ہرپس ایک چائے کا چمچ گارلک پاوڈر ایک کھانے کا چمچ کالی مرچ پاوڈر آدھا چائے کا چمچ باربی کیو سوس ڈیڑھ کھانے کا چمچ مسترد پیسٹ دو کھانے کے چمچ کیچپ چار کھانے کے چمچ مایونیز آٹھ کھانے کے چمچ اب ان سب چیزوں کو ایک باوڈ میں ڈال دینا ہے آپ اسے دس سے پندرہ دن کے لیے سٹور کر سکتے ہیں سردیوں میں روم ٹمپریچر سہی رہے گا اور گرمیوں میں فریج میں رکھ دیں موسیقی 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 اور خوب اچھے سے مکس کر لینا ہے موسیقی ہماری چٹ پٹی برگر سوس تیار ہو چکی ہے ادھر چکن بھی مہرینیٹ ہو چکا ہے پین میں آئل ڈالوں گے آئل تھوڑا سا گرم ہونے پر ساتھ ہی اس میں چکن ڈال دوں گی چکن کو تقریباً درمیانی آگ پہ رکھوں گی اور جب یہ اپنا پانی چھوڑ دے گا تب اسے ڈھک دوں گی آگ درمیانی رہے گی ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتی رہوں گی کہ یہ کس طرح سے تیار ہو رہا ہے چکن کا پانی بہت زیادہ ڈرائی بھی نہیں کر لینا اور اس میں پانی چھوڑ بھی نہیں دینا بس اتنا خیال رکھنا ہے کہ یہ جوسی جوسی سا ہی رہے اگر اس میں پانی رہ جاتا ہے تو برگر بلکل بھی صحیح نہیں بنیں گے بس اتنا خیال رہے کہ جب آپ کو نظر آئے کہ چکن کا پانی ڈرائی ہو گیا ہے اور یہ ذرا سا جوسی جوسی لگ رہا ہے تو آگ سے اتار لیں تھوڑی دیر بعد اسے میں چیک کرتی رہوں گی تاکہ یہ نیچے سے لگ نہ جائے یہ دیکھیں ساتھ ہی گل بھی رہا ہے اور پانی بھی اس کا خوشک ہو رہا ہے جیتو چکن بلکل پکڑ تیار ہو چکا ہے اس میں ڈال دوں گی سبس مرچیں اور اب اسے اچھے سے مکس کر لوں گی ساتھ ہی سے باؤل میں نکال کے رکھ دیتی ہوں اتنی دیر میں میں برگر کی تیاری کر لیتی ہوں اس کے لیے مجھے چاہیے ہوگا ٹماٹر تقریباً دو عدد انڈے تین عدد پیاز ایک عدد برگر چیز سلائسز چھے عدد آئس برگ چند پتے آئس برگ کو میں اس طرح سے کاٹ لوں گی صرف پتے ہی چاہیے وہ بھی باریک باریک سے نیچے والا حصہ تھوڑا سکت ہوتا ہے تو اسے کاٹ لینا ہے ٹماٹر کو اس طرح سلائسز میں کاٹ لوں گی اور درمیان سے اس کے سارے بیچ نکال دوں گی پیاز کی بھی سلائسز کاٹ لینے ہیں اس طرح سے باریک باریک ایک گہری پلیٹ میں تین انڈے توڑ لوں گی اور اسے اچھے سے پھینٹ لوں گی اب برگر بند کے صرف ایک حصے پر انڈا لگاؤں گی پین میں آئل ڈال کر اسے ایک ہی سائٹ سے پکانا ہے جس سائٹ پر انڈا لگایا ہے یاد رہے کہ دوسری سائٹ سے نہیں پکانا نہیں تو برگر کی فریش لپ نہیں آئے گی یہ اس طرح سے کچھ تیار ہو جائیں گے پک کر جی تو اب جو ہے اس کے اوپر میں سب سے پہرے لگاؤں گی کیچپ آئس بھرگ رکھ دوں گی چکن ڈال دوں گی اور ساتھ میں یہ چٹ پٹی سپائسی برگر سوس میں نے اس میں دو چائے کے چمچ جو ہے وہ بھر کر ڈالے ہیں سوس کے آپ کا دل کرے تو آپ کم لے لیں دل کرے تو زیادہ لے سکتے ہیں ساتھ میں رکھا ہے ٹماٹر پیاز برگر بند کے دوسرے حصے پر بھی کیچپ لگا دی ہے ساتھ میں رکھ دیا ہے برگر چیز سلائس اوپر سے لگا دیا ہے اسے برگر بند کا دوسرا حصہ جی تو یہاں میں سرونگ کرنے جا رہی ہوں سپرائٹ اور مرینڈا کے ساتھ اور ساتھ ہی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ دورے جو ہے وہ اس میں ڈرینک کا جو ٹیسٹ ہے وہ پرقرار رہے گا ویسے ہمیں فیزی ڈرینکس جو ہیں وہ نہیں پینی چاہیے بلکل صحت کے خلاف ہے اور ساتھ ہی میں آپ کو بتاتی چاہوں کہ یہ جو ری یوزی بل آئیس کیوبز ہیں یہ جوسز میں اور ملک شیکس میں بھی یوز ہو سکتے ہیں جی تو ہاں ہمارا سپائسی چکن برگر بن کر تیار ہو چکا ہے بہت زائکے دار بنا ہے بہت چٹ پٹا بنا ہے ایک بار آپ بھی ضرور ٹرائی کریے گا اور کمنٹ کر کر ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ریسیپی کیسی لگی ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے گا نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے شی امان اللہ موسیقی 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 موسیقی